نمسکار آپ دیکھیں انڈیا نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ شوبنا یادہ کرناٹک میں پردان منطری موڈی کا جادو تو ضرور چلا لیکن کمل پوری طرح سے کھل پائے گا ابھی یہ کہنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تک رجحانوں اور نتیجوں میں بی جے پی کو پون بہومت نہیں ملا ہے بی جے پی ایک سو چھے سیٹوں پر جیتی دکھ رہی ہے تو بہومت سے وہ ابھی چھے سیٹ دور ہے وہیں اپنی سرکتہ کھو چکی کانگریس نے بی جے پی کو روکنے کے لیے آخری داؤں چلا ہے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ کانگریس نے جے ڈی ایس کو سرکار بنانے کا آفر دے دیا ہے سوطروں سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کانگریس نے کہا ہے کہ وہ کمار سوامی کو مکھے منطری کے طور پر سمرتھن دے سکتے ہیں جے ڈی ایس کو سمرتھن دینے کو لے کر سونیا گاندی اور گلام نبی آزاد کے بیچ میں باتچیت ہو چکی ہے ظاہر ہے کہ کرناٹک میں سرکار پر پیچ پھنس گیا ہے اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص پینل موجود ہے ورش پترکار راہل دیو جی میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے راجنیتک وشلیشک مادہ وانن جی بھی ہم سے جڑیں گے اور بی جے پی نیتا گوپال اگروال جی بھی ہمارے ساتھ ہے کانگریس کے نیتا آلوک شرما جی بھی ہم سے تھوڑی دیر میں جڑ جائیں گے راہل جی بازی پلکتی دکھ رہی ہے کانگریس لگ رہا ہے کہ جیسے کو تیسا کے کرنے کے موڈ میں آگے ہے جو گوہ میں بی جے پی نے کیا وہی اب کانگریس اسی راستے پر ہاں وہ یہ کر سکتی ہے اس کی سمبھاب نہ ہے لیکن ابھی یہ صرف چرچائیں ہیں اور جب تک اس بات کی پشتھی نہ ہو جائے کہ اس طرح کا کوئی عادکارک پرستاؤ کانگریس نے دیا ہے اور جسے انہوں نے اس ویکار کر لیا ہے تب تک تھوڑا سا اس پر پشنچن لگا کر ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی بہت ترال ستی جسے ہم فیوڈ سیچویشن کہتے ہیں ویسی ہے ابھی بدل رہی ہے اور ابھی اس میں بدلنے کی سمبھاب نہ ہے تو جب باتشیت نشترپ سے ہو رہی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی اس سمجھے جی ڈی ایس سے بات کر رہے ہوگے جی ڈی ایس دونوں سے بات کر رہی ہوگی تو یہ تو پردے کے پیچھے نشترپ سے داتیوی دھیاں چل رہی ہوگی لیکن ہوگا کیا دراصل یہ تب ہوگا جب بلکل یہ تھوس ہو جائیں گے نتیجے اور اس میں ابھی کب سے کب ایک ڈیڑ گھنٹے کی دیر ہے گوپال جی پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے جو کوشش کانگریس کر رہی ہے وہ آپ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے نہیں ایسی بات کے لیے ہم مینڈیٹ کے لیے جنتہ کے فیصلے کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد 6 بجے جب پارلیمنٹری بورڈ ہوگا وہ اس میں ٹائک کر رہی ہے ہمیں ابھی تک پورا وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پہ سرکار بنائے گی اور مینڈیٹ جنتہ ہمیں دے گی اور اگر کچھ ایڈجسمنٹ کرنا ہے کولیشن کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے تو اس کا دیسیجن جو ہے پارلیمنٹری بورڈ ہی لے گی ہمارے ایسا کوئی پارلیز نہیں ہو رہے جی آلوک شرما جی کانگریس کے نیتہ بھی ہم سے جڑ چکے ہیں آلوک جی کیا کھیل چل رہا ہے پردے کے پیچھے جیسا کہ تیسا کے مود میں آگے ہیں آپ جیسے کو تیسا دیکھیں مجھے لگتا ہے میں راحل دیو جی کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں کہ ابھی جب تک ریزرٹ میچور نہیں ہوتے تب تک کون کس کے ساتھ جائے گا کون کس کے ساتھ نہیں جائے گا جیسے کوتی ایسا کون کرے گا اس پہ ابھی ٹپنی کرنا ہوچت نہیں ہے ابھی تو مجھے لگ رہا ہی الیکشن کمیشن ہی کوئی کھیل کر رہا ہے الیکشن کمیشن ابھی تک ڈیکلیئر کیوں نہیں کر رہا ہے ہمیں ابھی 77 کے قریب ڈیکلیئر ہیں لیڈنگ اور وہ ماتر چار کو ڈیکلیئر کیا ہوا جیتا ہوا جبکہ ابھی تک 25 سے 35 ریزرٹ آلموس فائنل ہو چکے ہیں لیکن ڈیکلیئر نہیں ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑے دیر اور رکنا چاہیے ووٹ پرسنٹیج کانگریس کا پہلے سے بھی بڑھا ہے اور آج بھی ابھی تک جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اس سے بی جے پی سے زیادہ ووٹ پرسنٹیج ہے اب بی جے پی کا شاید پارلیمنٹری بورڈ کا کچھ میٹنگ اگرہ ہو جائے گی اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کو ڈیکلیئر کرے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے راہول جی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ کھیل کر رہا ہے کیا کہیں گے آپ ان کو یہ سپنے کہا جاتے ہیں وہ دیکھیں اب یہ راجنیتی کا ماملہ ہے تو راجنیت میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور دوسرے پر ایسی بڑے چیزوں پر سوال کھڑے کرنا ایوی ایم پر سوال کھڑے کرنا سمجھی پرکیہ پر سوال کھڑے کرنا یہ سامان ہماری راجنیتی کا حصہ ہے اس کو بہت ملتہ سے نہیں لینا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ چناو آیوگ اپنی مریادہ سے پرشک نہیں ہے اور اس کو نہیں معلوم کیا اور کیسے کرنا چاہیے اور ایسی سٹیج میں تو اس کو روک کے رکھنے سے بھی پرنام نہیں وعدل سکتا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دونوں ہی پارٹیاں تینوں پارٹیاں نشت ہی آپس میں بات کر رہی ہوگی تو اگر وہ ڈیکلیئر کر بھی دیں وہ باتشیت کرنا رکھ جائے گا ایسا بھی ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے گوپال جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی گوپال جی ہاں پہلی بات باتشیت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے سب اپنا پریہاس کرتے کر رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے دوسری بات کیا ہے کہ کانگریز کی سمجھ سے کیا ہے وہ ہار یا جیت کو انیلائز نہیں کرتی اور وہ انسٹیٹیوشن وہ یہ ایک سبٹی نہیں کرتے کہ جنتہ نے ان کو وہاں ریجیکت کیا ہے کرنا ٹک کی جنتہ نے انہیں ریجیکت کیا ہے گجرات کی جنتہ نے کیا ہے ہر جگہ سے پندرہ سٹیٹ سے ریجیکٹ ہوتے جارہا ہے اور وہ کہہ رہے انسٹیٹیوشنز کو بلیم کر رہے ہیں ارے آپ کو پر جاچک میں وشواس نئی ہے دیش کے انسٹیٹیوشنز میں وشواس نئی ہے تو پھر آپ پر جاچک کی بات کیا کر رہے ہیں مطلب ہمیں سمجھ نہیں سر اس میں ایسی کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے یہ ضرور موڈی کی لہری کہی جائے گی یا یا کہا جائے کہ یوگی کا جلوہ یا کیا کہا جائے کہ ہندوتو کا کارڈ آپ کو فائدہ دے گیا ہے کوئی ہندوتو کا کارڈ نہیں ہے کانگریس کی جو کمینل پولیٹکس تھی سیکولاریزم کے نام پہ جو دھرم کے نام پہ باڑتی تھی جاتی کے نام پہ باڑتی تھی چھیت کے نام پہ باڑتی تھی اس کو بھارت کی جنتہ نے سمجھ لیا ہے اور وہ ہپوکریسی کو ریجیکٹ کر دیا اب ان کے یہ دال کاٹ کے انڈی چڑھ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے آلوک جی راحل گانڈی پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں ان کے ادھیکش بننے کے بعد یہ حالکہ پہلی آ رہے لیکن آکرا جو ہے وہ سمٹا جا رہا ہے کانگریس صرف تین سٹیٹس میں سیمیت رہ گئی ہے پندروہ ہے جی کیا مانا جائے آلوک جی کیا راحل گانڈی اب اپنی ہی پارٹی کے لیے ایک چنوٹی ہو گئے ہیں یہ میں آپ کی بات سے بلکل ونمرتہ سے ڈنائی کروں گا راحل گانڈی لیڈر ہیں ہمارے اور لیڈر رہیں گے راحل گانڈی نے گجرات میں جس طرح سے بی جے پی کے پسینے چھڑھوائے وہ پورے دیش نے دیکھا ہے کرناٹک میں بھی اگر ایک فیس جو فٹ پہ آکا لڑا وہ ماننے راحل گانڈی تھے آگے بھی چناؤں میں لوگ تنتر میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے ابھی بھی کرناٹک میں آپ کو اتنا شور مچانے کے بعد بھی نیپال تک سے جا کے پرچار کرنے کے بعد بھی بہومت نہیں مل رہا ہے تو اصلا شانتی سے مانم بھی بتائیو موڈی سا ارے سنیے نمم ارے مان سن تو لیجے سن تو لیجے آپ جارہاں بارہ میں سے دس لوگ سبح کے چناؤں بی جے پی ہاری ہے پچھلے چار سال میں آپ ہارے ہیں پہ نہیں ہارے ہیں کیا گوجبיכار میں نہیں ہارے ہیں کیا گوہ میں نہیں ہارے ہیں کیا Manipur میں نہیں ہارے ہیں کیا bekannt جن میں Been By J. P. buen کیا Arunachal میں نہیں ہارے ہیں کیا پ Elliot m ہیں کعالہ جی کیا اننت تپسند راحل جی ہی رہیں گے پرفورمینس کبھی کوئی کرائٹریا نہیں ہوگی کانگریس میں کیا اننت پسند آپ لوگوں نے رکھٹی کر لیا ہے کہ رہل گانڈی ہے چاہے وہ چلے چاہے نہ چلے چاہے جنتہ پوری ترے نکار دے ہم نے دیکھ لی آپ جس ریجنل پارٹی کی ساتھ وہ ریجنل پارٹی بھی ابھی مجھے بتائیے ایک راجب بتائیے جس میں مجھے شبنہ جی ایک راجب بتائیے جس میں بیجے پی کی سرکار پچھلے چار سال میں موڈی جی کے آنے کے بعد ریپیٹ ہوئی ہو ایلوگ جی آپ میری سوال کا جواب دے دیجئے ایک راجب کا نام بتائیے گجرات کو چھوڑ کے نہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ نہیں آپ بتائیے کیا پوچھا میں نے آپ کا سوال سنا نہیں گجرات کو چھوڑ کے ایک راجب کا نام بتائیے راہل جی کیا یہ سوال آپ ان کو جواب دے دیجئے نہیں کہ آپ سنی نہیں رہے نا دکت یہ ہو رہی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گجرات کے علاوہ بیجے پی کا کسی بھی راجب میں ابھی تک کوئی سرکار ریپیٹ ہوئی ہے گوہ میں ایک چناؤ تھا جس میں چھبیس میں سے گیارہ ایمیلے پر آ گئے مکم منتری ہارے چھے منتری ہارے پھر سرکار بن گئی اور انہاچل میں سنٹالیس ایمیلے کانگریس کے توڑ کے سرکار بنا لی آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں لوگ تنٹر ہیں لوگ تنہار اور جی چلتی رہتی ہے آج بھی کرناٹر کے اندر ہمارا وولٹ پرسنٹ اجاز جادہ ہے ارے بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے بھی جی ڈی ایس کو کس طرح سے بی جے پی نے چناؤ لگایا ہے سن تو لیجئے کس طرح سے بھائی وقتی رہا گئی ہے کس طرح سے ایسی وہاں پہنچے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کو آلو کی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تھوڑی ہماری پرکاش بھدھی پر آپ ڈال دیں میں ایک سوال پوچھنوں آتے نہیں راحل جی بتائیں میں آپ کا میں سممان کرتا ہوں لیکن اگر راحل گاندی کی یوگیتہ پر اینکر سوال کھڑا کریں گے ہم یوگیتہ پر بلکل سوال کھڑا نہیں کر رہے ہیں بہت اچھے نیتہ کی طرح وہ ابرے ہیں گجرات کے چناؤ میں نہیں آپ نے کہا آپ نے کہا نہیں لیکن آپ لوگوں کا شبنا جی آپ کا واقعہ غلط تھا سر آپ کا آنکھ سوال بھی ان کے لیے گیر واجب ہے نہیں نہیں اس کا دیکھیں یہ اس طرح کے فیصلے ننوائیت باتیں کرنا ہم چھوڑ دیں ہم لوگ فیصلے میرا پریم جس سے رہے گا ہر پترکار کو سوال اٹھانے کا عدیقار ہے ہمارا یہی کام ہے سوال اٹھانا سوال اٹھانے ٹپڑی نہ کریں کنکلوجن نہ دے بینہ ٹپڑی کے سوال کیسے ہوتا ہے سوال بھی ایک ٹپڑی ہی ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کی بھومکاؤں کے بارے میں تو میں آپ کی بھومکاؤں کے دھیان میں رکھتے ہوں آپ نے جو بات کہی صرف ان کے پردان منتری بننے کے بعد سے کہ کون سی سرکار ریپیٹ ہوئی ہے تو کرپیہ یہ بتائیں کہ ان کی پردان منتری بننے سے پہلے بھی جو تین تین چار چار بار یہ مدیو پردیش کی چتنزگڑ کی سرکاریں چلی ہیں بار بار جیت کے آئیں ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیا آخر بی جی پی کے ہی سرکاریں ہیں نا وہی مکہ منتری رہے یہ سر بلکل ہے کہ وہ تین بار چار بار جیت رہے ہیں میں سویکار کرتا ہوں سر دس ورشوں تک سر دس ورشوں تک کیندر میں ہماری سرکار رہی ہمارا انٹی انکمبنسی تھا سر دس ورشوں تک کیندر میں ہماری سرکار تھی ٹو جی کے اوپر چار سال تک جو بھی چنا ہوئے وہ ہمارے لیکن ٹو جی کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی پورے دیش نے دیکھا آلوگ جی آپ کو روکنا چاہوں گی ہمارے ایڈیٹر انچی چیف دیپک چورسیا ہم سے جڑ گئے ہیں اور سر اوور ٹو یو بہت بہت شکریہ سوبنا سیدھے ہم چلتے ہیں سوچنا اور پرسارن منتری راج وردن سنگھ راٹھاور جی کے بات سب سے پہلے راج وردن جی آپ کو بدھائی دینا چاہوں گا ڈبل بدھائی یہ کرناٹک میں نمبر ون پارٹی بننے کی کیونکہ ابھی ایک سو چھے پر آپ ہیں چھے سیٹوں کا انتر ابھی بھی آ رہا ہے اس لئے میں آپ کو پوری بدھائی نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو ڈیڑھ بدھائی دے رہا ہوں ایک کرناٹک میں نمبر ون پارٹی بننے کی اور دوسری کیبینٹ میں آنے کی آپ کا دنیا واد دیکھیں ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے وہاں پر ہم نے پولٹیکل کیمپین کر آ تھا اور جس طرح سے ہم جتنے بھی راجیوں کے اندر ہم نے سرکار بنائی ہے اور کیندر سرکار جو ہماری ہے جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ آج کا ووٹر دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ کر آج انہوں نے وشواس جتایا ہے پردان منتری مہدی جی کے کار کرنے کے طریقے پر جس طرح کی ہم گورننس دیتے ہیں اس کے اوپر یہ آنکڑے آتے رہیں گے کچھ دیر اور آئیں گے اس کے بعد فائنل آپڑے آئیں گے اور جو اس کے بعد پرموٹیشن تومبینیشن ہوگا وہ بعد میں ہوگا لیکن ہمیں وشواس ہے کہ ہم سنگل لارجس پارٹی رہیں گے اور ہم سرکار بنائیں گے آپ نے کہا کہ ہم سنگل لارجس پارٹی رہیں گے تو کیا یہ نتیزے آپ کے منمورتافق ہوں گے کہ آپ سنگل لارجس پارٹی تک ہی رک جائیں کیا ایسی امید ہے آپ کو یا آپ ابھی بھی ایکسپیٹ کرتے ہیں ہوپنگ اگینز دھو ہوپ یا ہوپ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک سو بارہ کا بہومت کا انکڑا آپ کروس کر لیں دیگے ہماری پارٹی اور ہمارے کام کرنے کی سٹائل ہوپنگ اور ہوپنگ اگینز ہوپ میں تو وشواسی نہیں رکھتی یہ پچھلے چار سال کے اندر جس طرح سے ہم نے کام کرا ہے وہ نرنائک کام کرا ہے تو ہم نرنائک ہی کام کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہماری سرکار بنے گی یہ ایک نرنائک کمٹمنٹ ہے ہمارا اور نرنائک شبد ہے میرے ابھی سے میرے کہا ہم ڈسکرشن کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن جب تک فائنل آپڑے نہیں آئیں گے جب تک یہ ہمارا ڈسکرشن ویلیڈ رہے گا راٹھوڑ جی 2019 میں کیا کوئی نہیں ہے ٹککر میں دیکھیں چناؤں کو بہت مہتوپورن ہم مانتے ہیں ایک ایک وشواس ہے ووٹرز کا ہمارے ساتھ اور چاہے وہ پنچائتی ہو یا ویدان سبا کا یا لوگ سبا کا ہمارے لئے بہت مہتوپورن ہے مہتوپورن اس لیے ہے کہ ہم ایک بھارت کو نئے بھارت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں مجبود بھارت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے جو پردان منتری جی کے جو نرنے بھی ہوئے وہ کہیں بھی ستہ کو لے کر نہیں ہوئے ایسے کٹھور نرنے ہوئے ہیں جو ووٹ بینک راجنیتی میں تو ان کی کوئی ستھانی نہیں ہے تو اس لیے ہمارا بھارت کو مجبود کرنے کا ایک کمیٹمنٹ ہے اور اسی کمیٹمنٹ کے لیے ہم بار بار جانتا کے پاس جاتے ہیں نہ کبھل چناؤ میں بلکہ چناؤ سے بھی ہمارے منتری چھوٹے چھوٹے جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر جانتا سے سیدھا سمواد ہو سکے تاکہ یہ فیڈبیک مل سکے چاہے وہ بجب بنانے کی بات ہو چاہے ہماری جو سرکار کی جو جس سمیں ہمارا چناؤ انیورسری ہوتی ہے چاہے وہ ہو ہم بار بار جانتا کے بیچ میں جاتے ہیں پندرہ اغسط کا سمیں ہو الگر اگر ہم افسر ڈونڈتے ہیں جانتا کے بے پاس میں جانے کا بلکل مجھے پتا ہے آپ جانتا کے پاس میں جانے کا افسر ڈونڈتے ہیں اور دوہجار انیس کی ہم نے بات کی سب سے مہتوپلن بات ہے کہ ایک ڈساستیر نیتا پردان منتری نریندر موڈی کے روپ میں کھڑا ہوا ہے ایک طرف اور دوسری طرف ایک ایسا اپولیشن ہے جو پوری طرح سے بکرا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا کوئی میچ ہو پائے گا دوہجار انیس میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تگڑا مقابلہ ہو پائے گا یا دوہجار انیس میں انتوادی لڑائی ہے سدھانت یہ ہے کہ اس دیش کی سیوہ کر کے اس دیش کو بدلنا ہے اور وہ کمیٹمنٹ جو محنت ابھی پردان منتری جی یا امیت شاہ جی کر رہے ہیں اس محنت کا کمیٹمنٹ کئی سالوں کی پیڑا کی وجہ سے آیا ہے اور دوسری طرف ستہ کا لالچ وہ ستہ کے بھوگی رہے ہیں کئی سالوں تک اور ان کے پاس سادھن بھی ہے اب ستہ کے لیے الگ الگ پارٹیز جن کی آئیڈولوجی ایک دوسرے سے میل بھی نہیں کھاتی اگر ایک ساتھ کام کرنے کو تیار ہے تو یہ سنبھو ہے بھارت کے اندر اور یہ تو بھارت کی خوبی ہے کہ یہ بھی سنبھو ہے کہ وہ ستہ کی لڑائی کے لیے ستہ کے لالچ میں ایک ساتھ آ سکتے ہیں لیکن آج کا جو ووٹر ہے وہ پہلے کے ووٹروں سے سمجھدار ہے ہلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو راجو ورزن جی آپ کے آواز آ رہی ہے کڑیا نہیں راجو ورزن جی آپ کے آواز آ رہی ہے چلو فیلال لیتے ہیں بریک اور بریک